پچھلے دو روز سے ڈراما رائٹر خلیل و رحمان کمر سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرین بنے ہوئے ہیں کہیں ان کے حوالے سے میمز بن رہی ہیں تو کہیں ان کے ساتھ ہونے والی وارتات پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اصل واقعہ ہے کیا؟ یقین جانے ان کے ساتھ ویسے تو میرے بہت سارے اقتلافات ہو سکتے ہیں یہ سن کر مجھے دل سے تکلیف ہوئی ہے اب یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ حقیقت ہے یا افسانہ ان پر میں پہلے بھی ایک تنقیدی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ کی سمات سے وہ نہیں گزری تو آئی بٹن میں اس کا لنک آ رہا ہوگا اگر آپ کو یا نہیں ملتی اس ویڈیو کے لنک اٹس مین کے آپ ٹک ٹاک پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ڈسکرپشن اس کا لنک مل جائے گا یا پائے میں مل جائے گا ایک صفحہ اول کے تحقیقاتی صحافی عمر جیما نے سوشل پلیٹ فارم ایکس پر خلیلو رحمان کمر کا نام لیے بغیر ان کے کسی خاتون سے ملاقات کے لیے جانے اس کے بعد کے واقعات کی یہ سٹوری بریک کی تھی اس انکشاف سے سب نے پہچان لیا کہ کس کے ساتھ کیا ہوا پھر پاکستانی سوشل میڈیا پر ہر طرف بس اسی واقعے کا چرچہ ہونے لگا کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کی سوشل پلیٹ فارم پر تشخیر کے بعد خلیلو رحمان کمر نے ایف آئی آر ترج کروانے کے لیے ہاتھ پاو مارے اور ایکیس جولائی کو سوشل میڈیا پر ایک ایف آئی آر کا اکس سامنے آیا جس سے تصدیق ہوئی کہ خلیلو رحمان کمر کے ساتھ فارتات ہو گئی ہے چلیں عام آدمی لوٹ جاتا جسی کچھ پتہ نہیں وہ زمانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جو زمانہ ساز نہیں ہوتا جو ساری عمر ڈرامے بناتا رہا اسی کے ساتھ ڈرامہ ہو گیا ایسا حقیقی ڈرامہ ہوا کی یقین کرنا مشکل ہے یا پھر وہ ہمیں ڈرامہ دکھا رہے ہیں خلیلو رحمان کمر صاحب نے ایسا صاحب کے نام جو ترخواس لکھ کرتی ہے اور جو ایف آئی آر ترج کروائی ہے اس میں ان کے بقول وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور کا رائشی ہوں اور پندرہ جولائی دوزار چوبیس کو تقریباً رات بارہ بجے کے قریب مجھے نامعلوم نمبر سے کالز آنے لگیں جب کالز کی تعداد پڑھنے لگے تو پھر میں نے کال اٹھا لی تو پھر آگے سے ایک اروچ آمنہ نامی خاتون بولی بقول اس کے وہ انگلینڈ سے آئی ہے اور میری مدہ ہے مزید یہ کہ وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں بعد پھر اس کے اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ ملنا بھی چاہتی ہیں اور فیل فور مجھے اپنی رہائشگاہ کی لوکیشن بھی سینڈ کر دی جو کہ بہریہ ٹون کی تھی میں اس بھیجی کی لوکیشن پر چار بچ کر چالیس منٹس پر پہنچا اب اس سے بڑی ہماکت کیا ہو سکتی ہے بھلا کہ ایک تو موصوف فرما رہے ہیں کہ وہ نمبر نامعلوم تھا اور وہ وہاں اسی رات کو پہنچ بھی گئے یہ بیانیاں میری سمجھ سے بالاتا رہے ہیں اس میں ایک پہلو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سی دوسرے کو جانتے ہوں بھلا کوئی انجان بندے کے پاس ایک ہی طفعہ کی کال پر کیسے جا سکتا ہے کوئی بے وقوف ہی ہو سکتا ہے جو اتنا بڑا اہمکانہ قدم اٹھا لے ورنہ دور حاضر میں تو یہ بات مزاک ہی لگ رہی ہے خیر پہنچنے کے بعد آمنہ اروج نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا اسی دوران مین دروازے پر دستک ہوئی آمنہ اروج نے کہا کہ ڈیلیوری دینے آیا ہے اور دروازہ کھلتے ہی تقریباً ساتھ کے قریب لوگ جتید اسلحہ سے لیس اندر آگئے ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ کھڑے کروا کر تلاشی لینے شروع کر دی میرا پرس لے لیا جس میں چھ ہزار روپے ایٹی ایم شناکتی کارڈ موبائل آئی فون اور گارڈی کی ریجسٹریشن کوپی گن پوائنٹ پر چھین لی میرے موبائل کا پاسورٹ زبردستی پوچھا اور فون کا ٹیٹا اپنے موبائل میں ٹرانسفر کر لیا اور مجھے بوری طرح تشدد کا نشانہ بنایا اسی طورہ نے ایک اٹھا مجھ سے ایٹی ایم کا پاسورٹ زبردستی پوچھا اور ایٹی ایم مشین سے ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار روپے نکلوا لیا انہوں نے کہا کہ ہمیں تویں مارنے کا حکم ہے ساتھ ہی ایک کروڑ روپے کا مطالبہ بھی کر دیا میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں مجھے فلیر سے نیچے لے آئے نیچے پانچ مزید افراد موجود تھے جو مسلح تھے انہوں نے مجھے زبردستی گاڑے میں بٹھایا اور میری آنکھوں پر پٹی باندھی کسی نامعلوم جگہ پر چل دیئے رقم کا مطالبہ کرتے رہے مجھے ایک نامعلوم ویران جگہ پر گاڑی سے اتارا جہاں ارتگر مسلح افراد موجود تھے تقریباً دو گاڑیوں میں کچھ لوگ آئے اور پھر آنکھوں پر پٹی باندھ کر کسی نامعلوم جگہ پر پھر لے گئے جو مسلح شخص گاڑی چلا رہا تھا اس نے میری ایک لاکھ روپے کی کھڑی اتروا لی گاڑی سے اتار کر ذہنی و جسمانی تشدد کرتے رہے مجھے کہ آپ کلمہ پڑھ لو اور پاؤں کے پاس فائر کیا جو کہ خوش قسمتی سے میں بچ گیا مجھ سے رقم کا مطالبہ کرتے رہے میں نے بولا مجھے موبائل دیں کسی دوست یا رشتہ دار سے بندوبست کرواتا ہوں انہوں نے جب موبائل دیا تو حفیظ نامی دوست کو کال کی کہ مجھے دس لاکھ روپے چاہیے جس نے پندرہ منٹ بعد بتایا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں خلیل صاحب کا صرف ایک ہی دوست تھا جس کا نام حفیظ تھا یہ سن کر مجھے مارنے لگے پھر دوبارہ آنکھوں پر پٹی باندھی اور گاڑی لے کر نکل پڑے دس پندرہ منٹ بعد کسی ویران جگہ پر مجھے اتار کر تھکا دے دیا اور خود فرار ہو گئے ان تمام اشخاص کو میں سامنے آنے پر پہچان سکتا ہوں میرے ساتھ سے آتی ہوئی ہے ان افراد کو گرفتار کر کے میرے سامان واپس دلوائے جائے یہ خلیل الرحمان کی ایف آئی آر کا مطن ہے یہ ایف آئی آر سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر سوالات اور تنقید کا طفان کھڑا ہو گیا خلیل الرحمان کمر کی کہانی پر سوال جنم نے لینے کے سب سے زیادہ سوال جو سوشل میڈیا پر سارفین نے اٹھایا کہ خلیل الرحمان کمر آتی رات کو خاتون کے گھر گئے کیوں رات بارہ بجے خلیل الرحمان کو فون آیا تو وہ لیک سیٹی سے بہریہ ٹاؤن تقریبا پونے پانچ پہنچے آخر اتنی دیر تک کیا کرتے رہے ہیں کسی نے تو یہ بھی کہا کہ کیا آتی رات کو غیر محرم خاتون سے ملنا درست تھا سوشل میڈیا پر لوگ تفسرے اور تجزیہ کے ساتھ ساتھ خلیل الرحمان کے مطالق مزاہیا پوسٹیں بھی لگا رہے ہیں ایک ساریف نے لکھا کہ خلیل الرحمان کمر خاتون کو تاغوت کا مطلب سمجھانے گئے تھے ایک نے خلیل الرحمان کمر کے ڈرامے میرے پاس تم ہو کے ڈائی لاغ دو ٹکے کی عورت کو سامنے رکھتے ہوئے لکھا دو ٹکے کا آدمی ایک عورت کے لیے ٹائی لاکھ لوٹا بیٹھا ایک ساریف نے لکھا کہ ایک وہ فین دوسری لندن سے آئی وڈہ لکھاری دوڑا دوڑا گیا باقی آپ سمجھ دار ہو اسی دوران خلیل الرحمان کمر کے یوٹیوب چینل کو دیا گیا پرانا انٹرویو کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ خاتون سے کہہ رہے تھے کہ عورت مرد کی پرابری نہیں کر سکتی انہوں نے چیلنگ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ چار پانچ عورتوں نے مل کر مرد پر تشدد کیا ہو یا اغوا کیا ہو پھر فوراں خاتون کہتے ہیں کہ کیا عورت اغوا کرے تو خلیل الرحمان کمر جا رہانا انداز میں کہتے ہیں ہاں عورت پرابری کرنا چاہتی ہے تو مرد کو اغوا کرے اور اسے لوٹے اس کو بھی فیس بک پر پوسٹ کرتے ہوئے سارفین لکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون نے خلیل الرحمان کمر کی خواہش کا احترام کیا میمز بنانے والوں کی تو جو من میں آئی انہوں نے کہہ ڈالا لیکن حقائق کچھ اوری ہیں بڑھتی تنقید کا روح اس وقت ایک بار پھر مر گیا جب خلیل الرحمان کمر نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے ڈرامائی انداز میں ساری کہانی بیان کر دی اس پریس کانفرنس کا آغاز غیر روائیتی طور پر پنجاب پولیس کے ڈی آئی جے عمران کشور نے کیا اور انہوں نے پریس کانفرنس میں کہیں حقائق بھی بتایا تو کہیں خلیل الرحمان کمر کو بچانے کی کوشش بھی کی ڈی آئی جی عمران کشور کا کہنا تھا کہ پندرہ جولائی کو واقعہ پیش آیا آمنہ اروج نے کہا کہ ہم آپ سے ایک ڈراما لکھوانا چاہ رہے ہیں ہماری کمپنی بنی ہوئی ہے یہاں بیریاں ٹاؤن میں آفیس بھی ہے ایک سے دو دن بعد ہوئی پندرہ تاریخ کی رات کو خلیل الرحمان میٹنگ کے لیے وہاں گئے دو ملزمان مزید آیا ان کے پاس اسلحہ تھا انہوں نے خلیل الرحمان کمر سے کہا کہ وہ انہیں اغوا کر لیں گے ابھی ابھی ایک کروڑ روپے مگوا لیں ڈی آئی جی نے بتایا کہ ان کا مطالبہ پورا نہ ہوا تو انہوں نے موبائل کھڑی اور پیسے چین لئے ایٹی ایم سے دو لاکھ ستاسی ہزار روپے بھی نکلوائے ڈی آئی جی کا کہنا تھا کہ خلیل الرحمان کمر پر تشدد کیا گیا ہے اور آنکھوں پر پٹی بھی باندھی ہوئی تھی پندرہ جولائی کا واقعہ تھا انیس کو ریپورٹ کیا گیا بیس جولائی کو ایف آئی آر ترجہ کروائی گی فیصل شریف ڈی ایس پی سی آئی اے امران یوسف انسپیکٹر تھے جنہوں نے اس کیس کو حل کیا ڈی آئی جی نے بتایا کہ ملزمان نے ڈیٹا ٹرانسفر کر لیا تھا ہمارے پاس لڑکی کے کوئی معلومات نہیں تھی ہم نے تمام ڈیٹا ریکاور کرنے کے بعد لڑکی کا ڈیٹا دیکھا اور فون نمبر سے اسے ٹریس کیا اور پھر دیگر ملزمان کو گرفتار کیا اب تک ہم بارہ ملزمان کو گرفتار کر چکے ہیں جن میں دس مرد اور دو خواتین ہیں دو اور وکٹم بھی سامنے آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اگر پہلے شکایت نہیں درج کروا سکے تو اب درج کروا لیں تاکہ ان کی بھی شکایت کا ہزالہ ہو سکے ان کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان سے کلیشن کوف ایس ایم جیز چاکو کلہارا جیسی چیزیں اور تین وائرلس سیٹ جو پولیس کے استعمال میں ہونے چاہیے وہ بھی ان کے پاس سے ملے منظم گینک سے گاڑیاں بھی برامت کر لی گئی ہیں اگلی ویڈیو میں ہم بیعث کریں گے کہ خلیلو رحمان کمر کے مطابق کیا واقعہ پیش آیا انہوں نے کیسے خود کو بچانے کی کوشش کی اور پولیس نے اس پر کیا رتے عمل دیا ایف ای آر اور خلیلو رحمان کمر کے بیانات میں پائے جانے والے تضادات اور سوالات جو اس کیس کو مشکوک بناتے ہیں اس ویڈیو کا مقصد اس کیس کے تمام پہلوں کا چائزہ لینا اور ناظرین کو ایک واضح تصویر فرہم کرنا ہے آخر کیا حقیقت ہے اور کیا پرتے کے پیچھے چھپایا جا رہا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اگلی ویڈیو تک اور دیکھیں گے کہ اس پیچیدہ اور متنازع کیس میں حقیقت کے ساتھ تک سامنے آتی ہے تب تک کے لیے اللہ حکمان